تاریخ کو بیس حلقوں میں ہو رہے ہیں اس میں نظر آئی ہے کیوں کہ ان کی زندگی موت ہے امپورٹڈ حکومت کی بھی شہباز شریف کی بھی اور حمزہ شہباز کی بھی سیاست کی اور معاشرت کی اور جتنے کرائمز ہیں جن کرائمز کو تقریباً وہ اپنے صحاف کر چکے ہیں اور کروا چکے ہیں لیکن ابھی بھی انہیں تو پھر وفاق کی بھی جائے گی جو ان کی کرپشن اور بدانتی کیا ہوگے تو زندگی موت کا مسئلہ بنا کر انہوں نے سارے ریکارٹ دیئے اور ان کے ہوش چھوڑے ہوئے ہیں اس وقت جو انہوں سے کاری رپورٹس آ رہی ہیں آئی ایس آئی کی آئی بی کی سپیشل برانچ کی سیول ایجنسیز کی ملٹی ایجنسیز کی تمام تمام رپورٹڈوں کے اندر بیس کے بیس حلقے پی ٹی آئی واضح اکسیریہ سے جیت رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں ان کی سٹی گم ہے ان کے توتے اڑے ہوئے ہیں شباز شریف کے حمزہ شباز کے اب یہ دھڑا دھڑ اپنے وفاقی اور صوبائی بزراء کو استیفے دلا کر یہ کمپین کے اندر جھوک رہے ہیں تاکہ وہ پرپر طریقے سے دھاندلی بدماشی گنڈا گردی سرکاری محکموں کو استعمال کر سکیں اور ان کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے افسوس کی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن بھی اس وقت ان کی بی ٹیم بنا ہوا ہے پچھلے ایک مہینے کے اندر کم از کم چھ سات پرس کانفیسز کر کے میں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کروایا ہے ہمارے پی ٹی آئی کے باقی قائدین نے بھی چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کروایا ہے کہ الیکشن کمیشن کا ہے وہ ایک آربیٹریٹر کے طور پہ نہیں ایک ایگزیکیوٹن ایجنسی کے طور پہ نہیں اور ایک نیوٹرل اور امپارشل ایک ادارے کے طور پہ نہیں بلکہ اس وقت الیکشن کمیشن نون لیک کا اور حمزہ شہباز کی بی ٹیم بنا ہوا ہے اور اب یہ جو وزراء کو استیفہ دلا رہے ہیں حمزہ شہباز صاحب آپ کے تین وزیر رہ گئے پیچھے آپ پیچھاں کریں آپ خود بھی استیفہ دے دیں اس بہانے کم از کم آپ سے جان چھٹے گی کچھ دنوں کے لیے جو ہم پچھلے چار مہینے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللیگل 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 ہیں تو اس بہانے چلو آپ بھی استیفہ دیں آپ بھی میدان میں آ جائیں لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ الٹا لٹکیں سیدھا لٹکیں آپ کے ٹو کی پہاڑی پہ چڑھیں آپ بجھ خلیفہ پہ چڑھ جائیں آپ خمبوں پہ چڑھیں آپ جو مرضی کر لیں آپ محکمہ زراعت استعمال کریں یا محکمہ تعلیم استعمال کریں آپ مسٹر ایکس کو استعمال کریں یا مسٹر وائی کو استعمال کریں آپ کچھ بھی کر لیں انشاءاللہ بیس کے بیس حلقوں سے پی ٹی آئی واضح طور پہ الیکشن جیتے گی اور جو آپ نے پاکستان کی عوام کے اوپر ظلم جبر اور استحصال کا بازار گرم کیا ہے پچھلے چار مہینوں میں ایک سو انتیس ڈالر فی بیرل پہ ہم حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور ایک سو انچاس رپیان انٹرنیشنل مارکیٹ پہ ایک سو انتیس ڈالر فی بیرل اور پاکستان میں ایک سو انچاس رپیان پٹرول تھا اب تقریبا ہنڈرڈ کے راؤنڈ جناب ڈالر فی بیرل آپ کا تیل ہے اور ہم جناب اس وقت دو سو پچاس رپی کا پٹرول اور دو سو اسی رپی کا ڈیزل یہاں دے رہے ہیں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئی ہوئی ہیں لوگوں کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا رہنا سہنا تباہ حال ہے لیکن ان کے کانوں پہ کوئی جون نہیں رینگری اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سترہ جولائی کے جو بیس الیکشن ہیں اس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے حسب سابق حسب روایت اور حسب ذائقہ بیگم سفدہ روان ہی کافی ہیں بیگم سفدہ روان نے کل چیچہ وطنی کے جلسے میں نومان لگڑیال کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا کہ نومان لگڑیال تم نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو لات مار کے نواز شریف کے ساتھ شامل ہوا ہوں تو انشاءاللہ غرب ہو سترہ جولائی کو پنجاب کے عوام نواز شریف کو لات مار کے انشاءاللہ جو ہے وہ سیاست سے فارغ کریں گی یہ اپنے موں سے انہوں نے اور جو سچی بات ہے وہ نکل آتی ہے جل کی بات کہیں لپرنا آ جائے اس کے مترادف بیگم سفدہ روان اکثر سچی سچی باتیں کرتی ہیں ان کے میاں بھی جو سائن قسم کے تو سائن قسم کے میاں کی کمپنی کی ویسے وہ بھی تھوڑی سی بات سائن ہو جاتی ہیں اور سچی باتیں کرتی ہیں تو جناب انشاءاللہ سترہ تاریخ کو بیس کے بیس حلقوں میں پاکستان کی عوام نواز شریف سلطان مفرور الدین نواز شریف کی اور چیری بلوسم کرائی منسٹر شہباز شریف کی اور ککڑی مافیا کے سرغنہ حمزہ شہباز کی سیاست کو اور بیگم سفدہ روان کی سیاست کو انشاءاللہ زمین دوز اور زمین بوز کرے گی اب صورتحال یہ ہے کہ لاہور کی میں چار حلقوں کی ایک پچر آپ کے سامنے رکھ دوں ان کی بوکلاہٹ کا عالم ان کی افرا تفریق عالم ان کی بدماشی کا عالم اور ان کی سپریم کورٹ کی توہین کرنے کا عالم یہ توہین سپریم کورٹ توہین عدالت ہے کیونکہ یہ کمٹ کر کے آئے تھے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر رٹن لکھا ہے کہ کوئی انتظامیہ پولیس اور سرکار کو حمزہ شہباز اور اس کی کیابنٹ استعمال نہیں کرے گی اس کی کیابنٹ کا وہ چھوٹو ڈان چھوٹو تارڑ وہ جناب ہر روز ان بیس حلقوں میں کسی ایک کے بیٹھا ہوتا ہے کمیشنر کے آفیس میں اور وہاں پر ڈیپٹی کمیشنر ڈی پی او آر پی او اور اپنے ہمارا لوٹا اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ان کو بلا کر پراپر طریقے سے جو ہے وہ کمپین رگنگ دونبری بدماشی کر رہے ہیں اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بیس کے بیس حلقوں میں الیکشن شیڈیول آنے کے بعد نہ کوئی پوسٹنگ ہو سکتی تھی آئین کے مطابق نہ کوئی ٹرانسفر ہو سکتی تھی یہاں پر پوسٹنگ ٹرانسفرز ترکیاتی کام عرب اور روپے کے سرکاری ترکیاتی کام عرب اور روپے کی برائبری بوریاں انہوں نے کھولی ہوئی ہیں سرکاری غیر سرکاری سارے ادارے اس وقت ان کی پشتیبان بنے ہوئے ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہیں لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود جو ڈیلی رپورٹ آتی ہے ان کو وہ رپورٹ ان کی نیندیں اڑا دیتی ہے وہ ساروں کی نیندیں اڑا دیتی ہیں ان کی رپورٹ یہ آتی ہے کہ جناب اسی بیس کا جناب الیکشن ہے اسی پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے بیس کے اوپر جناب ان کا ہمارا لوٹا اور ان کا کینڈیٹ کھڑا ہے تو جناب یہ پریشان ہو جاتے ہیں اسی وقت آرڈر کرتے ہیں جناب فلا وزیر بھی ریزائن دے اور آج ہو کمپین میں فلا وزیر بھی ریزائن دے اور آج ہو کمپین میں مجھے لگتا ہے ہوں گے لیکن انشاءاللہ ان کو اس میں سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اب دو تین میں آپ کے سامنے اہم ان کی دھاندری اور بدماشی کے جو واقعات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کل ہمارے جناب کینڈیٹ ہیں حلقہ ایک سو اٹھاسٹھ کے ملک نواز صاحب ان کو دبانے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ کہ تیہ ہوا تھا کہ جتنے کینڈیٹس ہیں دونوں طرف کے ان کو پراپر ملے گی اور برابر کی سکورٹی پولیس کی طرف سے ملے گی اب وہاں کی صورتحال یہ ہے جو نون لی کا کینڈیٹ ہے اس کو تو جناب دو گاڑیاں پولیس کی اور پندرہ پولیس والے اور وہ بھی بڑے ویجلنٹ قسم کے الیٹ جناب پولیس میں سے وہ دیا ہوئے ہیں اور ہمارے کینڈیٹ ملک نواز کو ایک پولیس والا دیا ہوئے ایک پولیس والا اب جو دشمنداری اس کی ہے نون لی کے کینڈیٹ کی وہی دشمنداری ملک نواز کی بھی ہے اور ملک نواز نے سی پی او کے آفیس میں بیٹھ کے یہ کہا کہ جس طرح اس کی دشمنداری ہے میری بھی ہے مجھے بھی اتنی سکورٹی دی جائے جتنی اس کو سکورٹی دی جا رہی ہے لیکن اس کو صرف ایک پولیس والا دیا گیا مجبوراً اس نے وہاں پر پرائیویٹ گارڈز رکھے جو آفیشل تمام لیگل کوڈل فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد تھے وہ اس نے رکھے اور اپنا لیسنسی اسلحہ تھا کل ڈی ایس پی غلام دستگیر ہے تھانہ فیکٹری کا تھانہ بھی فیکٹری کا جناب کوئی جناب ڈی ایس پی غلام دستگیر ہے اس نے تین ایس اچوز لے کر دیورنگ کارنر میٹنگ دیورنگ کارنر میٹنگ اس نے سٹیج آ کے جس انداز سے بدماشی کی ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی وہ قابل مضمت ہے یہ کوئی سٹائل نہیں ہے کہ الیکشن سے تین چار دن پہلے کوئی پولیس کا ڈی ایس پی اور تین چار ایس اچوز وہ آئے اور آ کر کمپین ہو رہی ہے کارنر میٹنگ ہو رہی ہے اور سٹیج پہ آ کے جناب کینڈیڈیٹ کو ڈرائی دھمکائیں یہ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا اپنی پوری الیکشن کی سیاست میں یہ صرف اس کو ڈرانے کے لیے اور یہ میسیج دینے کے لیے تاکہ ووٹر دبک جائے ووٹر ڈر جائے اور کارکن ڈر جائے لیکن میں انہیں کٹیگوری کے لیے میسیج دوں گا حمزہ شہباز کو اس قسم کی دو نمریاں اس قسم کی بدماشیاں اس قسم کی گنڈا گردی کرنے سے تم پی ٹی آئی کے ووٹر کو اور عام عوام کو مزید پی ٹی آئی کے ساتھ محبت پیدا کر رہے ہو ان کا تعلق اور ان کا جذبہ اور ان کی توجہ مزید سترہ جولائی کے الیکشن میں پورے والہانہ طریقے سے پی ٹی آئی کی کمپین میں شامل ہونے کے حوالے سے ان کو تم موٹیویٹ کر رہے ہو ایک تو ملک نواز سے کے ساتھ یہ بدماشی کی گئی پھر دوسری چیز چاروں حلقوں میں ایس ایچ اوڈ ڈی ایس پی لیول کا افسر ڈیریکٹ فون کر رہا ہے ہمارے ایکٹیویسٹ کو ہمارے ایکٹیو کارکنان کو ان چاروں حلقوں میں اور ان کو دھمکیاں دے کے تھانے میں بلایا جاتا ہے آفس میں بلایا جاتا ہے اور ان کو کٹیگوریکلی کہا جاتا ہے کہ تمہاری بچت صرف ایک چیز میں ہے کہ نول لی کے ساتھ چلو اگر نول لی کے ساتھ نہیں چلو گے تو تمہارے اوپر یہ پرچے یہ پرچے یہ پرچے جھوٹی درخواستیں دلائی جاتی ہیں جھوٹے وقوعے بنائے جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے اوپر اس وقت کام از کم پندرہ پرچے ایک حلقے کے اندر پندرہ پرچے ایف آئی آرز کارکنان کے خلاف کیڈیڈیٹ کے خلاف وہ ہو چکی ہیں صرف ایک حلقے میں اور چاروں کے چاروں حلقوں میں اسی طریقے سے پولیس اور انظامیہ کو اور تمام سرکاری مہٹموں کو استعمال کر کے یہ گنڈا گھردی اور پدباشی کی جاری ہے پھر اسی طریقے سے حلقہ ایک سو ستر زہیر عباس صاحب کا وہاں پر سیچویشن یہ ہے کہ شیڈیول آنے کے بعد کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ہوتی ملک زہیر عباس صاحب کے تین بھائیوں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کر دی گئی ہے تین بھائیوں کی جو لاہور کے اندر پوسٹڈ تھے ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر کی گئی پھر جناب ان کے حلقے کے اندر انظامیہ پولیس اور مختلف محقوں کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے ان کے پینا فلیکس چاروں کے چاروں حلقوں میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ اپنے پینا فلیکس پوسٹرز بیلنز لگاتا ہے فوری طور پہ ال ڈی اے کا اور پی اچے کا عملہ آتا ہے وہ ان کے جناب تمام کی طور جو تشہیری مہم ہوتی ہے اس کو سبوتاز کر دیتا ہے اگر ہمارے لوٹے اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کا اگر کوئی تشہیری مہم ہے اس کو کوئی نہیں چھڑتا پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز اون چودری کے جو ماونے خصوصی ہے کرائم منسٹر چیری بلوسم کا رولز کے مطابق وہ کمپین نہیں کر سکتا الیکشن کمیشن کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ نوٹس لے وہ جہانگید ترین صاحب کو لے کے گلی گلی محلے محلے جا رہا ہے اور کھل کھلا کے کمپین کر رہا ہے اپنے بھائی کی سرکاری ملازمین کو سرکاری ذرائع کو سرکاری وسائل کو سرکاری وحیکنز کو وہ استعمال کر کے اس نے ایک لا قانونیت کا بازار گرم کیا ہوا ہے کدھر ہے الیکشن کمیشن کیوں نہیں اس کا نوٹس لیا جا رہا ہم حکومت میں تھے ہمارا ایک وزیر ویسے ہی گزر جاتا تھا اس حلقے سے جہاں پہ کوئی زمنی الیکشن ہوتا تھا تو فوری طور پہ جناب نوٹس آ جاتا تھا الیکشن کمیشن کا میں الیکشن کمیشن سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اون چودری کی ان ساری ایکٹیوٹیز کا فوری نوٹس لیں اور اس کے خلاف تعدیبی کروائی کریں پھر دو چیزیں بڑے امپورٹنٹ ہیں جو یہ دھاندلی کے حوالے سے انہوں نے پلان کی ہوئی ہے ایک تو یہ گھوست پولنگ سٹیشن بنا رہے ہیں ڈمی جالی فیک سیڈو وہ پولنگ سٹیشن بنا کر انہوں نے پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے ہم دھاندلی کا بزار گرم کر کے کوئی الیکشن جیتنے کی کوشش کریں اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولنگ سکیم پولنگ سکیم کے اندر یہ مسلسل تبدیلیاں پچھلے سات آٹھ دس دنوں کے اندر بار بار لے کر آ رہے ہیں اور اتنی بہانک اتنی بے دھنگی اتنی بے تکی قسم کی جناب یہ پولنگ سکیم ہے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا واپڈا ٹاؤن انہیں پتا ہے کہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ وہاں پر ووٹر پی ٹی آئی کیا ہے انہوں نے وابڈا ٹاؤن کے جو پولنگ سٹیشن ہے وہ ایک گاؤں کے اندر کوئی کھمبا گاؤں ہیں وہاں پر پولنگ سٹیشن رکھ دی ہیں تاکہ وہاں کی پڑی لکھی سوفیسٹیکیٹڈ جو شہری ہیں وہ پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ دینا ہے تو وہ ووٹ دینے کے حوالے سے سوچیں ہی نہ کہ یار اتنی دور گاؤں میں جو ہم نے ووٹ پول کرنے جانا ہے تو چلو نہ جائے یہ اس قسم کی ڈلٹی پولٹیکس اس قسم کی ڈلٹی ٹیکٹس یہ کر رہے ہیں اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی نوٹس لے اس کے اوپر سپریم کورٹ بھی نوٹس لے یہ ساری کی ساری پکچر ہے پولیس انظامیہ کو استعمال کر کے اور آخر میں سب سے امپورٹن چیز میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا یہ سپریم کورٹ کی انسلٹ ہو رہی ہے یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے یہ سپریم کورٹ کو ڈیگریٹ کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے عدالتی سسٹم کے سب سے بڑے فورم اس کے ڈیکورم کو جناب چیلنج کیا جا رہا ہے کیونکہ میں خود وٹنس ہوں میں چودی پرویز لائی صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہوا تھا جب حمزہ شہباز سے سوال و جواب فاضل چیف جسٹس صاحب اور باقی بینچ کر رہا تھا تو انہوں نے پراپر اس سے تقریباً اوت ہی لیا تھا کہ تم کسی قسم کی اپنے ڈیزیگنیشن کو اور اپنی کیبنیٹ کو اور اپنی سرکار کو اور اپنی قسم کی پری پول ریگنگ کے لیے استعمال نہیں کروں گے تو میں یہ جو ساری پکچر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس میں سے ایک بھی جھوٹ نہیں ہے ایک بھی دھوکہ دہی کے اوپر مبنی نہیں ہے میں نے آپ کے سامنے بلکل ایکزیکٹ کریکٹ اور اپروپریئٹ ساری پکچر رکھی ہے تو اس ساری پکچر کے بعد میں سپریم کورٹ سے مطالبہ کروں گا کہ وہ سترہ جولائی کے الیکشن کو پیس فولی ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے فوری طور پر نوٹس لیں آئی جی کو بلائیں چیف سیکٹری کو بلائیں حمزہ شہباز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ جو ساری گھنڈا گھڑتی ہو رہی ہے یہ جو پولیس کے ڈی ایس پی اور ایس اچو وہ ڈیریکٹ فون کر کے پی ٹی آئی کے ایکٹیو عودداروں کو اور عام ووٹر کے جو کچھ جذبے اور جوش کے ساتھ ہماری کمپین میں ہے اس کو یہ فون کر کے کیوں دھمکیاں لگا رہے ہیں انہیں یہ اوپر لی کیوں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بچہ تیسی میں ہے کہ نون لی کو ووٹ دو انہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم اگر پی ٹی آئی کے ساتھ چلے تو تمہیں خلاف ایف آئی آرز ہوں گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری پکچر کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ جو کچھ برزی کر لیں عمران خان صاحب نے نوجوانوں کے ایک میسج دیا ہے میں آخری بات وہی نوجوانوں کے میسج کے حوالے سے کر کے پھر سوالو جواب کریں گے میری پنجاب کے ان بیس حلقوں کے تمام نوجوانوں سے گزارش ہے اور عوام سے گزارش ہے ابھی آپ نے عید الہزا منائی دھائی مہینے پہلے عید الفطر تھی انشاءاللہ سترہ جولائی کو عید کا جنہ ایک سما باندھ کے آپ نے صبح کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے درورشیف کا ورد کرتے ہوئے اس پاکستان کو بچانے کے لیے عمران خان کی قیادت میں پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آپ نے نکلنا ہے ماںوں نے بہنوں نے بیٹیوں نے بزرگوں نے جوانوں نے مزدوروں نے تاجروں نے سرکاری ملازمین نے ایک سروس مین نے پولیس کے ملازمین نے فوج کے ملازمین نے اپنے گھروں سے سترہ تاریخ کو کیوں نکلنا ہے یہ تحریک تکمیل پاکستان بھی ہے اور تحریک بقائے پاکستان بھی ہے ہم نے سترہ تاریخ کو اس کو صرف زمنی لیکشن نہیں لینا یہ محض زمنی لیکشن نہیں ہے یہ پاکستان کی زندگی موت بھی ہے پاکستان کی بائیس کور عوام کی زندگی موت بھی ہے اور پاکستان کی عزت اور غیرت کا بھی جاؤ سوال ہے انشاءاللہ ہم بیس کی بیس سیٹے جیتیں گے ان کی ڈیلی کی جو رپورٹس آتی ہیں بلکہ دن میں تین تین دفعہ ان کی اجنسیز ان کو رپورٹ دے رہی ہیں ہر رپورٹ کے بعد ان کی رات کی نیند بھی جناب فارغ ہو جاتی ہے اور اڑ جاتی ہے اور دن کے بھی ان کا سکون اڑ جاتا ہے پھر یہ نئے سرے سے جناب نئی دھاندلی کا کوئی پلان سوچتے ہیں تو یہ جو کچھ مرضی کرنے انشاءاللہ انشاءاللہ سترہ جولائی کو پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں بیس کی بیس سیٹے جیتے گی اور پنجاب کے اندر ککڑی مافیا کے سرگناہ کا خاتمہ ہوگا چودی پرویز لائی انشاءاللہ اگلے وزیرعالہ منتخب ہوں گے اور یہ بنیاد پڑے گی اس امپورٹڈ حکومت اس انجمن غلامان امریکہ کی تباہی و بربادی کی ہے ان کا تعلق جس اداروں سے بھی ہے آپ کو بھی پتا ہے اور جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہے تو ہماری بس ریکویس یہ ہے کہ خدارہ پاکستان کے ادارے اداروں میں سب کچھ آتا ہے الیکشن کمیشن بھی آتا ہے سارے ادارے آتے ہیں محکمہ تعلیم بھی ہے محکمہ زراد بھی ہے محکمہ سند بھی ہے محکمہ تجارت بھی ہے سارے محکمہ آتے ہیں تو میری بس گزارش یہ ہے کہ پاکستان کی عوام اس وقت ایٹی پرسنٹ سے ابو امران خان اور پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے سب کو نظر آ رہا ہے اور آبیس لی کھڑا ہونا ہے کیوں کہ اس وقت پاکستان کے چار مہینوں میں حالات یہ کر دیے گئے ہیں کہ پاکستان کی عوام جب کوئی کھانے کے لیے چیز لینے جاتی ہے جب کوئی پہنانے کے لیے پہناوے کے لیے چیز لینے جاتی ہے جب کوئی برتنے کے لیے چیز لینے جاتی ہے جب کوئی گھر کو چلانے کے حوالے کوئی ایکٹیویٹی کرتی ہے تو اتنے برے حالات ہیں کہ پھر وہ چیخ چیخ کر اور رو رو کر وہ شباز شریف کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ چار سور پر لٹر آنسو آٹھ سور کلو غم شباز جی بتاؤ کہاں پہ جائے ہم تو ایسے حالات کے اندر میرا خیال ہے کہ ان کو کوئی ووٹ نہیں دینے والا جوان صاحب یہ بتائیے کہ ہمیشہ ہر سیاسی جماعترین میں دور رابطے ہیں اب تک خان صاحب کا فوکس پر نیوٹرلز پر کہ نیوٹرلز یہ کر رہے ہیں نیوٹرلز وہ کر رہے ہیں اب نیوٹرلز سے پاس مسٹر نیکس اور مسٹر وائر تک آگئی ہے یا پی ٹی آئی پریس کانفنسز کے ذریعے بھی التجاہ اور ریکوست کرتی رہے گی دیکھیں آپ نے سوال بھی پوچھ لیا اور آپ نے جواب بھی دے دیا اور بڑا اچھا جواب دیا ہے ماشاءاللہ ساروں کو ملنا چاہیے اور جو نیوٹرلز ہے پھر وہ نیوٹرلز ہی رہے ہیں بس ہمارے بھی مطالبے اچھا یہ بڑا زبردہ سوال پوچھا انہوں نے عید سے دو دن پہلے جناب مجھے بھی مسلسل سارا دن کالز آتی نہیں میں نے شام کو جب اٹھائی تو اسی طریقے سے مجھے بھی تھرٹ جان سے مارنے کی دھمکی دو دن کے اندر پی ٹی آئی چھوڑ دو نہیں تو تمہیں جناب یہ کر دیا جائے گا اس کی تو جو طبیعت میں نے صاف کی اس نے بھی سوچا ہوا کہ غلط جگہ پر فون کر لیا لیکن میں نے اس کے بعد اپنے تین چار وی لاؤگز جو میں ریگلر اپنے سوشل میڈیا اکاؤٹس پر دیتا ہوں میں نے اس کے اوپر یہ پریزنٹ کیا بنیادی طور پر اس وقت پاکستان میں فالس فلیگ آپریشنز ہو رہے ہیں بنیادی طور پر اور یہ فالس فلیگ آپریشن ملک دشمن ایجنسیز کی بیک پے بیگم سبدہ روان کا میڈیا سیل سٹیٹیجک میڈیا سیل اس نے ایکٹیو کیا ہے جو دو ہزار پدرہ سولہ سترہ میں بھی بنا ہوا تھا جس میں سے ڈال لیکس نکلی تھی جس میں جناب فوج اور آئی ایس آئی کو اور عدالتی اداروں کو جوڈشری کو ججوں کو اور عمران خان کو بدنام کرنے کے حوالے سے سارا دن کمپین چلائی جاتی تھی یہ اسی بیگم سبدہ روان کے جناب سٹیٹیجک میڈیا سیل کی کاستانیہ ہے وہ ایجنسیز کے کندوں پر بندوق رکھے اس وقت پورے پاکستان کے ای آئی کے قائدین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور ورکرز کو فون کر کے اس انداز سے تھرٹ لگاتے ہیں اور وہ نو کالر آئی ڈی آج کل آپ سافٹ ویر ہے یہ کوئی بھی سافٹ ویر ڈاللوڈ کر لے اپنے موبائل میں اور پھر اس کے ذریعے سے فون کرے تو وہ نو کالر آئی ڈی دوسرے نمبر پہ آتا ہے محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی ایجنسی کی طرف سے فون آیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کے اداروں کو پاکستان کی فوج کو اور پاکستان کی آئی ایس آئی کو اور ایجنسیز کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اور بیگم سبدر آوان کے جو حسینہ واجد بننے کی چلی ہیں بنگلہ دیش کی پاکستان کی حسینہ واجد وہ فوج اداروں اور عوام کے دربیان خلیج پیدا کرنے کی جو اس وقت کوشش اور سازش کر رہی ہیں اس کو ناکام بنائیں میری انفارمیشن یہ ہے جس طریقے سے سلطان مفرور الدین نواز شریف صاحب کو غیر ملکی ایجنسیز ملتی رہی ہیں وہاں پر بڑی پرامنٹ دشمن ایجنسیز کے بھی جنب اہلکار تھے وکرم سعود سے لے کے اور بہت سے اسی طریقے سے انڈین را اسرائیلی موساد اور بہت سی جیسیز ہیں ملت دشمن کہ جو نواز شریف اور بیگم سفدر آوان کی یہ میڈیا سیل اور اس کی ٹیم کو استعمال کر کے پاکستان کے اندر اداروں فوج آئی ایس آئی اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور اس میں سے ایک مین ان کا جو ٹول ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر ڈمی فیک اکاؤنٹ بنا کر اداروں کے خلاف عدالتی سسٹم کے خلاف عدالتوں کے خلاف ایجنسیز کے خلاف حرزہ سرائی کرنا دشنام ترازی کرنا لانتان کرنا اور اس قسم کے جناب ٹیکٹس اختیار کرنا یہ ان کی سازش بھی ہے اور ان کی پلیننگ بھی ہے آخری سوال جی اچھا یہ بتائیے گا شوان صاحب آپ نے پوریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ عدالوں سے جہاں رسٹ کی ہاں آپ نے یہ کمی ہے جو رسٹ مال ہوگی آپ موکس کی جائے گا اس کے بعد جو موکس نہیں دیا جاتا تو زفران جلائی کے بعد عدالتوں کی کیا یہ مدین نہیں ہوگی کیا آپ ایک بار پر سڑکوں کے ہوں گے اور عدالوں سے یہ موکس کیا رہتی ہوگی دیکھیں جدو جہد اور سٹرگل تو جاری رہتی ہے نا جی اگر اسی طریقے سے انہوں نے اور میں اکثر یہ پچھلے ایک مہینے سے بات کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا یہ آخری امتحان ہے جس کے پریلمری ایگزیمز کے اندر یہ مسلسل فیل ہو رہی ہے الیکشن کمیشن سترہ جولائی اس کا آخری امتحان ہے اگر سترہ جولائی کو بھی وہ اسی طرح ایکسپوز ہوا تو پھر اگرہ الیکشن اس الیکشن کمیشن کے تحت کم از کم ہم ماننے کو تیار نہیں ہوں گے ہمیں کم از کم یہ چیز سمجھ آ جائے گی کہ اگرہ الیکشن اس الیکشن کمیشن کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے نیا الیکشن کمیشن جا ہے وہ تشکیل پانا چاہیے تو سترہ جولائی کو پتا چل جائے گا ہمیں کم پتا چلے گا پاکستان کے میڈیا کو زیادہ پتا چلے گا اور پاکستان کا میڈیا بتائے گا یہاں بعد میری لکھ لیں پاکستان کا میڈیا بتائے گا اور خدا خاصتہ میڈیا کو کٹرول کرنے کی کوشش کی گئی جس طرح چار مہینوں میں سنسرشپ پاکستان کی پچھتر سال کی تاریخ کی سب سے سیاہ ترین دیہانک ترین سنسرشپ ہے اس وقت پاکستان میں اگر میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے اوپر سنسرشپ رہی تو پھر سوشل میڈیا آئے گا میدان میں جو ہمیشہ موجود رہا ہے اس کے اوپر کوئی سنسرشپ نہیں لگا سکتا سوشل میڈیا اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے سے سترہ جولائی کو بچے بچے کو پتا چل جائے گا کہ محکمہ تعلیم محکمہ سنت محکمہ زراد مسٹر ایکس مسٹر وائے یا کوئی بھی کوئی بھی ادارہ کس انداز سے الیکشن کو منپلیٹ کر رہا ہے وہ ایک ایک چیز جو ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گی بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے